سوشل میڈیا کی اہمیت سے آج کل کے دور میں انکار ممکن نہیں ہے یہ رات و رات نہ صرف انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے بلکہ اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک خوبصورت بچے کی تصاویر کے چرچے سنے جا رہے ہیں یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے ہر ایک ماشاء اللہ کہنے پر مجبور ہے اس بچے کی تصاویر معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی ہیں جس میں حدیقہ نے بتایا کہ یہ ان کا پندرہ سال کا بیٹا نہ دھلی ہے اور انہیں اپنے بیٹے پر فقر ہے حدیقہ کیانی کا نام کسی تعروف کا محتاج نہیں وہ ایک معروف گلوکارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سماجی کارکون اور عوامی پلاو بہبود کے کاموں میں ایڈی ویلفیر شوکت خانم اور یونی سیف کے ساتھ مل کر کئی بار اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں دو ہزار پانچ کو کشمیر میں آنے والے شدید سلسلے کے دوران حدیقہ بھی ایڈی کے ساتھ مل کر اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھی جب ان کی نظر سے ایڈی سینٹر میں ایک بے یارو مددکار بچہ گزرا اس بچے کا پورا خاندان سلسلے کے دوران شہید ہو چکا تھا تب اس وقت حدیقہ کیانی نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور اس بچے کو گوت لیا حدیقہ کیانی نے اس کا نام نادلی رکھا اور حدیقہ نے اس کی تعلیم و تربیت اور پروریش سگی ماں کی طرح کی حدیقہ سے اس بچے کی محبت اور وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یوں تو حدیقہ کیانی کی شادی ایک بزنس مین سے ہوئی تھی اور کچھ ہی سالوں میں ان کی شادی ختم ہو گئی مگر حدیقہ نے اپنی زندگی کا محور اپنا دلی کو بنا رکھا ہے حدیقہ کے اس کام کو سوشل میڈیا پر بہت سراہا جا رہا ہے اور بچے کی کامیابی کے لئے پورا پاکستان دعا گو ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی